سب سے زیادہ دلچسپی بخاری صاحب کو شیکسپیر پڑھانے میں تھی آنکھیں گھمارے ہیں، ہاتھ گھمارے ہیں تاکہ جس قسم کے آپ تھیئٹر میں دیکھتے ہیں شیکسپیر کے کوئی ڈراما معلوم جو ہوتا تھا کہ ہم یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں جب بخاری صاحب سے انگریزی سنی تو معلوم ہوا کہ وہ زبان جسے میں انگریزی سمجھتا تھا وہ تو کوئی اور ہی زبان تھی انگریزی زبان تو پہلی دفعہ اب سننے میں آئی تو خاری صاحب جب پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو ان کو کتاب کی کوئی بندش نہیں ہوتی تھی کتاب تو ایسے ہی امات میں پکڑے ہوتے تھے جو کورس کی ہوتی تھی یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں ہوتی تھیں مجھے بہت اچھی رہا یاد ہے کہ پہلے ہی دن ان نے شاید میکس بیربم کا ذکر کیا تو ہم سب تو ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ میکس بیربم اس کا نام ہے کیونکہ بی ای آر بی او ایچ ایم تو بیربم ہی ہوگا تو بیربم سننے کے بعد ہم تو ایک دم سے آنکھیں جو ہیں وہ یوں ہو گئی ان کا علم جو کہ انگریزی عدب فارسی عدب اردو عدب حتیٰ کے پنجابی بھی سب زبانوں پر انہیں عبور تھا وہ مشکل سے مشکل بات کو نہایت ہی آسان طریقے سے پیش کرتے تھے جو ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتی تھی مضمون کا ذکر کرتے کرتے کہا کہ راشد صاحب جو کہ اقوام متحدہ میں بخاری صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے جن سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی انہیں مجھے بتایا کہ ایک دفعہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ کا ایک شاگرد اکثر آپ کے اس فقرے پر بہت سے مسہور ہوا اور ایک مضمون بھی اس نے لکھا بخاری صاحب نے کہا کہ ہاں اس لڑکے کی آنکھ میں چمک تھی آپ یقین کریں کہ بہت سے سند اور اسناد وغیرہ مجھے ملیں مگر یہ میرے لیے بہت بڑی سند پترس بخاری انیس سو سنتی سے انیس سو سنتالیس تک آل انڈیا ریڈیو میں مختلف عوضوں پر فائز رہے ایک دور ایسا بھی آیا جب وہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈپٹی کنٹرولر اور ان کے چھوٹے بھائی ظلفقار علی بخاری سٹیشن ڈائریکٹر تھے تو لوگ اس وقت عموماً اس ادارے کو بی بی سی یعنی بخاری بردرز کارپریشن کہا کرتے تھے انیس سو سنتالیس سے قبل گمن کالی لہور سے پترس بخاری کے دو رشتے تھے پہلا رشتہ بحیثیت طالب علم اور دوسرا رشتہ بحیثیت استاد اور اب انیس سو سنتالیس میں تیسرا رشتہ بحیثیت پرنسپل بننے جا رہا تھا یہ تقسیم ہند کا دور تھا اور انتشار برپا تھا اساتیزہ اور طالب علم اس کالیج سے ہجرت کر چکے تھے پھولتا پھلتا ادارہ اجڑ رہا تھا اب ان کا کام تھا کہ وہ اس ادارے کو نئے سرے سے کھڑا کریں اور اسے اس مقام پر لے جائیں جس کے لیے یہ مشہور تھا فرد کو ایڈوکیٹ کرو without direction اسی روایت کو بخاری صاحب نے عملی زندگی میں یہاں اپنے پروگرام میں اور اپنی منجمنٹ میں سے سمو لیا تھا بخاری صاحب جب لاہور آئے تو بڑی امیدوں سے آئے تھے کالی سے بڑی محبت تھی ان کو یہاں کے پڑے ہوئے تھے کہ اب میں اتنے سالوں کے بعد کالی جا رہا ہوں تو میں اس کی پرانی یادیں تازہ کروں گا کالیج کو اس لیول پر لے آؤں گا جہاں یہ نائنٹین تھرٹیز میں تھا جب لوگوں کو پتا چلا نا کہ بخاری صاحب تشریف لہ رہے ہیں بطور پرنسپل کے تو سارے کالیج کے لڑکے بڑے خوش تھے اور پروفیسر صاحبان تھوڑے تھوڑے گبرائے ہوئے تھے کہ بخاری صاحب چلتے چلتے کچھ فکروں میں بندے کو اس کی اصلی اوقات بتا جاتے ہیں ان کے شہرد جو تھی وہ لاہور میں پہنچ چکی تھی ان کے آنے سے بہت پہلے اور ہم لوگ بڑی انتظار کر رہے تھے کینلی کہ بخاری صاحب آ رہے ہیں اتنے بڑے استاد ہیں اتنے بڑے عالم ہیں اس زمانے میں جس کو آئی کال اقبال ہوسٹل کہتے ہیں اس کو کوارڈ رینگل کہتے تھے اور ہم لوگ کوارڈ رینگل میں رہتے تھے بخاری صاحب اپنے وقت میں بھی کوارڈ رینگل میں ہی رہے تھے نیو ہوسٹل میں ایک روایت تھی کہ ایک کرسپس ڈینر ہوا کرتا تھا کب شب ہوتی رہی ایک لڑکے نے کہا کہ یہ بیعت بازی ہو جائے بخاری صاحب نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ صوفی صاحب کو امپار بنا لیتے ہیں کوئی پندرہ بیس ٹوڈنٹ سے در پندرہ بیس ٹوڈنٹ سے در ان میں آپس میں بیعت بازی ہوتی رہی آخر میں ایک پارٹی ہار گئی دوسری جیت گئی اس کے بعد فیض نے کہا بخاری صاحب یوں کرتے ہیں کہ اب ہم سارے استاد جو یہاں بیٹھے ہیں ہم ایک طرف اور آپ ایک طرف اور صوفی صاحب نے بخاری صاحب کے لیے یہ مشکل پیدا کر دی یہ کہہ کر کہ جی اب یہ بزرگوں کی بات ہے تو پھر میں یہ کہہ دوں کہ جو شیر یہاں پڑھا گیا ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا اب جناب جو تماشا ہوا جو مجھے کبھی نہیں بھول سکتا ساری زندگی وہ یہ تھا آدھے گھڈے کے اندر اندر بخاری صاحب نے ان کو چپ کرا دیا موسیقی